لکھنا اسے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے مافیا عتیق کا بیٹا پہنچا ہے سی بی آئی کوٹ سرینڈر کرنے پہنچا ہے سی بی آئی کوٹ پہنچا ہے عمر احمد پچاس ہزار کا انامی ہے عمر احمد یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مافیا عتیق کا بیٹا پہنچا ہے سی بی آئی کوٹ یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں لکھنا اسے اس وقت کی بڑی خبر ہے مافیا عتیق کا بیٹا پہنچا ہے سی بی آئی کوٹ سرینڈر کرنے سی بی آئی کوٹ پہنچا ہے عمر احمد پچاس ہزار کا نام یہ ہے عمر احمد چلی اسی خبر پر آپ کو بتا دیں ہمارے سموادہ تھا وشال اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ جوڑ گئے ہیں وشال مافیا اتیق کا بیٹا سی بی آئی کوٹ سرینڈر کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے پچاس ہزار کا نام تھا عمر احمد پر دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ فیلال عمر احمد نے جو ہے سی بی آئی کوٹ میں قریب تین سالوں سے وہ فراد چلا تھا سی بی آئی نے اس کے اوپر انام جو ہے وہ بھی رکھا تھا اور اب فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمر جو ہے اس نے سی بی آئی کوٹ میں لکنو کے سرینڈر کر دیا ہے اب کوٹ کے اندر اس وقت عمر موجود ہے کیا کچھ کوٹ کہتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن فیلال چونکہ لگاتار جو ہے جس طرح سے عمر کا نام پورا کاروباری کے اگوا کر کے پیٹنے کے معاملے میں آیا تھا اس کے بعد سی بی آئی نے اس پر معاملے میں اس کے بعد بھگوڑا گوشت کیا تھا اس کے بعد سی لگاتار کئی راجیوں میں عمر کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے سی بی آئی کی جو ٹیم تھی وہ لگاتار دویج دے رہی تھی ایسے میں قریب پانچ دن پہلے علی عمر سے جب پوستاج کی تھی تب اس کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کرنی تھی سی بی آئی نے اور شاید یہی بدہ تھی کہ اب عمر کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے حالانکہ اس گرفتاری سے پہلے ہی اس نے آج جو ہے لکنوں کے سی بی آئی کوٹ میں سرینڈر کر دیا ہے اور یہ کہنا بالکل گلت نہیں ہوگا کہ تین سال سے لگاتار جو ہے وہ فرار چلنا تھا اور اپنے پتا کے ساتھ ہی وہ تمام جو کالی سامراجت سے جڑا ہوا تھا اور سی بی آئی اس کے تمام جو جانکاریاں ہیں اس کو اکھٹا کرے تھے سی بی آئی نے اس معاملے کو لے کر پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس معاملے میں عمر ہے اس کی پوستاش کریں گے تو فلال عمر جو ہے تی بی آئی کوٹ میں پیچ ہو گیا ہے اور ابھی فلال کوٹ کے اندر ہی موجود ہے چلے بل بل شکریہ وشال ہمارے سموادات اپ ڈیٹ بتا رہے تھے کہ کیسے آتھیک احمد کا بیٹا آپ سرینڈر کرنے کے لیے پہنچے اور پچاس ہزار کا اس پر اعلان تھا